مسلم دنیا تاریخ کے نئے مور پڑھ ہے عرب اسرائیل فاصلے تیزی سے سمٹتے نظر آ رہے ہیں عرب اسرائیل قربتوں کا کل ایک نیا باب رقم ہوتا نظر آیا آج تمام عالمی میڈیا دنیا کے تمام بڑے میڈیا آوٹلیٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے وزیراعظم نتنیہو نے اتوار کو سعودی عرب کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوئی اور اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپے بھی موجود تھے یقیناً اگر یہ قبر سو فیصد درست ہے تو یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی پیشرفت ہے اور یقیناً یہ ایک نئے دور کی اکاسی کر رہی ہے وہ دبانہ جو کہ بدلتا نظر آ رہا ہے پوری دنیا اس معاملے پر رپورٹ کر رہی ہے چاہے نیو یارک ٹائمز ہو چاہے سینن ہو بی بی سی ہو دنیا کی تمام میڈیا اس خبر کو اپنی ایڈیشنل معلومات کے ساتھ نشر کر رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سفر کے لیے جو فلائٹ پاتھ تھا وہ بھی سامنے آیا ہے اور یہ بتائے گیا ہے کہ تیل عبیب سے اسرائیلی جیٹ تیارے جو تھا وہ وزیراعظم نیتن یاہو کو اور مسائد کے چیف کو لے کے نیوم پہنچا سعودی شہر نیوم جہاں پہ فیوچرسٹک سٹی بنایا جا رہا ہے ایک نیا خطہ تعبیر کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے اور جو کہ پانچ گھنٹے تک یہ وزیراعظم نیتن یاہو سعودی عرب میں موجود رہے جلسلس بات یہ ہے کہ اس کی خبر اس سے پہلے اور اس قسم کی کوئی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم اسرائیلی وزیراعظم شہودی انتظامیہ نے اس معاملے پر براہ راست کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے براہ راست امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب نے اس پر سرکاری تفسرہ نہیں کیا ہے آپ سے تھوڑی دیر قبل آجشی سعودی وزیر خارجہ شہزاز فیصل بن فرہان نے ایک ٹویٹ میں سعودی ولیہیت کی اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کی خبروں کی بھرپور تردید کی ہے لیکن کل امریکی وزیر خارجہ پومپیو سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے خود بتایا تھا کہ سعودی عرب طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر معمول پر لانے کی حمایت کر رہا ہے میرے اس کے طرحوں کو بند 한번 کن과م ہے ہے۔ ہم اسے ملتنین کے لگتاک کیا ہے کہ اور جوارہ کا د Situation ہے۔ تبدیلے ہی آرزی کی تغ funktioniert کیونکہ روشہ جائعہ نکھون ہے۔ جو اگران گایی چیزوں نے ملتنین کے لیے بیتا کردیا ہے۔ سنوچا تھا کہ وہی ملتنین کے لیے White House کا سفر پلیادت وقتی ریزنی کسی لی ملتنین کے لیے، سعودی عرب کی جالب سے یہ کہنا کہ یقیناً ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے نیا دور کی ابتدا ہو رہی ہے اور بلا شبہ اسرائیل کی عرب دنیا سے دوریاں بالکل خطب ہو رہی ہیں امریکی صدر ٹرامپ اور ان کی زامین نے سلسلے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے دو ماہ پہلے وائٹ ہاؤز میں ابراہم ایک آرڈ کی تقریب ہوئی تھی جس میں عرب اسرائیل لیڈرشپ باہم شیر و شکر نظر آئی تھی جب مشرق وشتہ میں امن اور تعبیر و ترقی کے لیے اسلام یہودیت اور رسائیت کے پیروکار یقجہ ہوئے تھے اور صدر ٹرامپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی شاہ سلمان سے بات ہو گئی ہے صحیح وقت آنے پر سعودی عربی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا زبر ا 손ساوڑا اور مجھے توانی کیا ج iets ص conte باتیں آمید اور مجھے توانی کسی همم مجھے توانی کسا اور مجھے توانی نماد مجھے توانی نمبر زودی ہے 대 прибased موت ساود درست زندگی درست عزو بشیر جنس اس سے 0 س Fair doisور پادا 80 د To kost بھر جاؤ مجھے تین مہینے میں تین عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں جن میں یو اے بہرین اور سودان شامل ہے ترکی مصر اردن ماریٹینیا کے پہلے ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں تیونس اور قطر کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ رسمی تجارتی تعلقات ہیں جبکہ اطلاعات کے مطابق سلطنت اومان اور مراکش بھی جلد اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیں گے دو ماہ قبل بہرین کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کرتے ہوئے وزیراعظم نتنیہو نے اعلان کیا تھا کہ مزید کئی عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار ہوں گے تازہ تریر پیش طرف یہ ہے کہ سعودی فرما روا اور قادمین حرمیان شریفین کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات پر بھی جبی ہوئی برپگھلتی نظر آ رہی ہے عرب بادشاہتیں اپنے مفادات کے پیش نظر اسرائیل سے مصالحت پسندانہ سوچ اپناتی جا رہی ہیں سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی ناراضگی کیا ہمیشہ رہے گی پاکستان کے ساتھ پاکستان دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے جہاں اسرائیل کو دشمن سمجھا جاتا ہے ہمارا پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ممالک کے لیے کرامت ہے مگر اب عرب اسرائیل تعلقات کا نیا دور پاکستان کی خارجہ پالیسی سازوں کے لیے یقین ہے ایک بہت امتحان ہے آج اس حوالے سے پاکستان میں ٹوٹر اسرائیل ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان میرے ساتھ ایک انٹیو کے اندر واضح طور پر کر چکے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے تب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک واضح اور ایسی پیشرف نہیں ہو جاتی جو کہ فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا وزیراعظم عمران خان دو ٹوک انداز میں حکومت پاکستان کا موقف میان کر چکے ہیں جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جنان نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو کچھ تو ریسی پروکیشن ہوتی ہے نا سر اسٹیٹس کے درمیان اور ایک دوسرے کے درمیان کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے اور آپ ہماری لیے کیا کر سکتے ہیں فکسٹ فرینڈز اور فکسٹ اینیمیز تو نہیں ہوتے اسرائیل کیا بات کر رہے ہیں اوور آل میں بات کر رہا آپ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا بہت اہم پیشرفت مسلسل جاری ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیئے ہمارے ساتھ ایک بات پھر موجود ہیں پاکستان میں خارجہ امور کے بہت ہی سینئر اور مطبر تذیعہ کار بھی ہیں سینٹ کی فورن فیس کی سینڈنگ کمیٹی کے چیئمن بھی ہیں سینٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب بات آگے مڑھ لی ہے یو اے ای سودان بہرین کے بعد اب گو کہ سعودی عرب نے اوفیشلی اس کو ڈینائے کیا ہے لیکن پوریہ گلوبل بیڈیا آج بھرا ہوا اس قبر سے کہ سنڈے کو پرائم نسٹر نیتنیاہو نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے یو ایس سیکرٹی اف سٹیٹ مائک پومپئر بھی وہاں موجود تھے آپ اس تمام رپورٹنگ کے پس منظر میں جو ابھی سعودی ڈینائل آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اسلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو دنیا ٹی وی کے ویورز کو بہت اسلام علیکم بڑی واضح بات ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ تین لوگوں میں ہوئی ہے اتوار کی رات کو ایک پرائم منسٹر نیتنیاہو اور ان کے انٹیلیجنس چیف موساد کے یوسی کوہین ساتھ تھے پرائیوٹ جیٹ میں آئے تھے گل سٹریم جیٹ میں اس کے ساتھ امریکن وزیر خارجہ پومپیو وہ بھی موجود تھے اور شہزادہ محمد بن سلمان موجود تھے اور اس کی تصدیق آپ نے آج دیکھ لی کیونکہ ان کی ایڈوائزز نے کر دی تھی وال سٹریٹ جنرل میں آج اور میں دیکھ رہا تھا یوروشلم پوسٹ اور ٹائمز آف ازرائیل انہوں نے بڑا بقاعدہ ٹائم دیا اس فلائٹ پر آئے ادھر پہنچے اور یہ ہوئی اور یہ میرے خلال میں سرپرائزنگ بات نہیں ہے کیونکہ تین نومبر کا جو الیکشن ہوا ہے جس میں بائیڈن اب صدر بن رہے ہیں امریکہ کے وہ بہت بڑا دھچکا ہے سعودی ریبیا کے لیے ان کے سارے انڈے جو ڈالے تھے سارے وہ ٹرم کے اوپر امید لگائے ہوئے تھے تو اب ٹرم کے جانے کے بعد ان کو نئے دوستوں کی نئے حلیف کی ضرورت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ واشنگن کا راستہ بزریا ہے تلویو ہے کہ چونکہ اسرائیل کی لوبی اتنی حاوی ہے امریکی سیاست پر چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیمکرٹ ہو اگر بائیڈن اوباما کی پولیسی بھی فالو کرے جو سعودی ریبیا کے قریب نہیں تھا اور سعودی ریبیا اس سے بہت ناراض بھی تھا اور اب بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ بائیڈن کیا کرے گا سعودی ریبیا کے ساتھ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملے گی ان کو امداد ملے گی ان کو دفاع ملے گا اسرائیلی لوبی جو واشنگٹن میں ہے تو اس لیے وہ کر رہے ہیں اور یہ خاص طور پر ان کا جو محمد بن سلمان کی بھی پولیسی یہ ہے لیکن ان کے والد محترم جو کنگ سلمان ہیں شاید ان کی رائے مختلف تھی تو اس لیے ابھی تک تسلیم نہیں کیا تو یہ ان کے کشن چل رہی ہے لیکن یہ عرب پوزیشن کافی کمزور ہو چکی ہے اس وقت تو وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت بنیادی شکریہ ہر ملک کو اور ہر ریجن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کے حوالے سے فیصلے کرے اور اگر عرب دنیا اس وقت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بہت ہو گئی اسرائیل سے دشمنی اب ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائیں گے تو اس میں کسی کو مزائقہ تو نہیں ہونا چاہیے نہیں یا ہر ایک کا اپنا حق کے ہر ریاست کا کہ وہ جس طرح چاہے اپنے قومی مفاد کو آگے بڑھائے گو کہ ایک بات واضح ہے کہ جو اس وقت وہ تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو وہ ایک کمزوری کی پوزیشن سے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت عرب دنیا کی پوزیشن تقسیم بھی ہے کمزور بھی ہے اور ان کو خاص طور پر ساؤدر ایبیہ کو خدشات بہت ہیں اور اس لیے انہیں ترکی سے بھی ہاتھ بڑھایا ہے سلہ کا اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا اس پس منظر میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ذکر بارہا ہوتا رہا ہے اور ہم پچیس تیس سال سے دیکھ رہے ہیں جنرل زیاؤلک کے زمانے سے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے اوفیشل ساتھ یقینا انڈیریکٹ کمیونیکیشن ہماری لیڈیشپ کا رہتا ہے لیکن سب کے باوجود اور دنیا میں اس طرح سے مسلمان ممالک اور عرب دنیا کے سائل کے ساتھ جو تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں اس پس منظر کے باوجود پاکستان کی دو ٹوک رائے ہے کہ وہ اس کیوں میں نہیں شامل ہو سکتا جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی بن رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان نے اس سلسلے میں بڑے دو ٹوک بات کی تھی اب سے چند ہفتے پہلے مجھ سے جی بلکل جو وزیراعظم نے موقف بتایا تھا وہ پاکستان کا درینہ موقف ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے فلسطین پر اس کا عرب لیگ سے یا اوائی سی سے تعلق نہیں اس سے پہلے قائد عظم محمد علی جناج فاؤنڈر آف پاکستان نے وہ پوزیشن لی تھی انیس سو سنتالی سے پہلے انیس سو چالیس میں دو ریزولوشن آئے تھے ایک پاکستان ریزولوشن ایک فلسطین ریزولوشن اور اس کے علاوہ ایک اور پجید کی آگئی کامران صاحب کہ ہمارا جو موقف ہے کشمیر پر وہ فلسطین کے اگر ہم اپوز کرتے ہیں اور اسرائیل کی ایکسپٹ کرتے ہیں اوکیپیشن کو تو وہ پھر ہم سمجھ لیں کہ ہندوستان کا جو کنٹرول ہے قبضہ ہے کشمیر پر وہ قبول کر لیا ہے دونوں ایشیوز یقصہ ہیں ایک مشرقی بستہ میں ایک جنوبی ایشیا میں تو اس کا مطلب ہے ہم کشمیر پر اپنا جو درینہ موقف ہے قومی موقف ہے اس کو بھی ہم خیر آباد کر دیں گے تو وہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری سٹیٹ پولیسی کا حصہ ہے تو دونوں ایشیوز بڑے کلیر ہیں پیلسٹائن ہمارے لیے بڑا مقدس ہے اور کشمیر جو ہے ہمارے لیے سہرہ فیرس نمبر ون ہے تو دونوں انشیو منسلک ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ پوزشن میاں صاحب نے بھی لی تھی زلفقار علی بگٹو نے تو فوج بھیجی تھی ہم پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جو عرب ملک نہیں ہے لیکن اس نے دو جنگیں لڑی ہیں اسرائیل کے خلاف نائنٹین سکسٹی سیون میں فیل مارشل آیوب فان کے زمانے میں اور نائنٹین سیمٹی تھری میں پرائم منسٹر زلفقار علی بگٹو صاحب کے زمانے میں ایک اردن کی طرف سے سکسٹی سیون میں اور ایک شام کی طرف سے سیمٹی تھری میں تو ہمارا تو اس حد تک ہم گئے ہیں جو میرے خواب میں اور کوئی مسلمان ملک نہیں جا سکا تو ہماری بڑی کابشے ہیں قربانی ہے فلسطین کاؤز کے لیے اور اس لیے ہمارا ایک خاص یونیک کردار ہے اور اسی حوالے سے ہمارا جو موقف کشمیر پر ہے ایک بڑا باعصول موقف ہے اور اس میں کے لیے بھی ہم پوری قربانی دینے کو تیار ہے انشاءاللہ تینکیو سو مج تینکیو سو مج اسلامی ملک تھا شاید بڑا اسلامی ملک جس نے کہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات استوار کیے اور پھر اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں ترکی کی پس منظر سے اور اس کے پرسپیکٹیو سے اسرائیل اور مسلم دنیا کے تعلقات ان تمام امور پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت ایک بات